اگر تم زندگی بھر گناہ کرتے رہے اور اپنی جانوں پر زیادتی کرتے رہے تب بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تو سارے گناہ ماف کر دیتا ہے اب سے اللہ کی طرف لوٹاؤ اور اس کی فرما بردار بن جاؤ تمہارے رب نے تمہارے پاس بہترین کتاب بھیجی ہے اسے اپنا لو اب دیر نہ کرو ورنہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو تمہارا پچتانا کام نہیں آئے گا تم اللہ کی شان میں بڑی کوتاہیاں کر چکے اس کی آیتوں کا بہت مزاک اڑا چکے اس کے باوجود توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں گھمن اور انکار کا راستہ چھوڑ دو صحیح راستہ اختیار کرو اللہ کی ناراضگی سے بچو اور زندگی کو اچھے کاموں سے مزین کرو اللہ کو پہچانو اللہ کے دشمن تمہیں بہت اکسائیں گے کہ اللہ کو چھوڑو دوسروں کی بندگی کرو تم ان کے چکر میں نہ آؤ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو شرک کرو گے تو تمہارے سارے کام اکارت ہو جائیں گے اور تم گھاٹے میں رہو گے اس دن سے ڈرو جب گھمنڈیوں اور انکار کرنے والوں کو جہنم کی طرف ہنکا دیا جائے گا اور جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہے اور اچھے کام کرتے رہے انہیں عزت اور اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا ایمان لاؤ توبہ کرو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو فرشتے تمہارے لئے مغفرت کی دعا کریں گے وہ دعا کریں گے کہ اے رب کریم انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اور انہیں جنت میں جگہ دیں اس بات کی کوشش کرو کہ تمہاری بیویاں تمہارے جوڑے اور تمہاری اولاد بھی نیک بن جائیں وہ نیک ہوں گے تو فرشتے ان کے لئے بھی دعائیں کریں گے کہ وہ جنت میں تمہارے ساتھ رہیں فیرون کے انجام سے عبرت حاصل کرو فیرون خود گمراہ ہوا اور اپنی پوری قوم کو گمراہ کیا اور یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہوں قیامت کے دن جہنم میں فیرونوں کو بھی ڈالا جائے گا اور فیرونوں کے پیچھے چلنے والوں کو بھی ڈالا جائے گا اس دن بڑے بڑے لیٹر اپنے پیچھے چلنے والوں کے کچھ کام نہیں آئیں گے جسے اس دن کے پچتاوے سے بچنا ہو وہ آج ہی ہوش میں آ جائے وہ آج ہی سے رسولوں کے راستے پر گامزن ہو جائے اور اللہ کی روشن آیتوں کے اجالے میں زندگی گزارے فیرون کے دربار میں مرد مومن نے حق کا اعلان کیا اس کی جرت و حمت میں ان کے لیے بڑا سبق ہے جو مفادات کو حق پر ترجیح دیتے ہیں وہ خاندان کا تھا لیکن اس نے نہ اپنے خاندان کا خیال کیا نہ اپنی جان کی پرواہ کی پوری بے خوفی کے ساتھ حق کی حمایت کی اور فیرون کی مخالفت کی اس کے ایک ایک جملے سے اپنی قوم کے لیے بے پناہ محبت بے انتہا خیر خواہی اور بے حد فکر مندی تفقتی ہے دین کی دعوت دینے والوں کے لیے اس مرد مومن کی گفتگو میں بہترین رہنمائی ہے پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو دنیا میں ان کا جو انجام ہوا اس سے بھی ڈرو اور اس انجام سے بھی ڈرو جو آخرت میں سامنے آنے والا ہے جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اللہ کی روشن آیاتوں میں کٹھ حجتی نہ کرو کھمن کا راستہ نہ اختیار کرو ورنہ دل پر گمراہی کی مور لگ جائے گی یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے آخرت کی زندگی دائمی ہے آخرت کی تیاری کرو برے کاموں سے دور رہو اللہ پر ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو اللہ جنت میں داخل کرے گا اور بے حساب نعمتوں سے نوازے گا تم ان چیزوں کی بندگی کیوں کرتے ہو جن سے فریاد کرنے کا نہ دنیا میں کوئی حاصل ہے نہ آخرت میں تم تو اس کی بندگی کرو جو ساری کائنات کا رب ہے دین پر ثابت قدم رہو یقین رکھو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح شام اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو جو لوگ تم سے اللہ کی آیتوں کے بارے میں کٹ حجتی کرتے ہیں ان کے دلوں میں گھمن سمایا ہوا ہے تم اللہ کی پناہ مانگتے رہو کہ وہ ان کے شر سے محفوظ رکھے اللہ کو پکارو وہ تمہاری پکار ضرور سنے گا گھمن میں آ کر اس کی عبادت سے مو نہ مورو اللہ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازہ ہے اس کا شکر ادا کرو اس کی نشانیوں سے اس کی عظمت کا اندازہ کرو اس کو پکارو خالص اس کی عطاعت کرو اس کی حمد کرو تمہارے پاس اللہ کی روشن نشانیاں آ گئی ہیں تم اسے چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو بس اس کے فرما بردار بن جاؤ جو سارے انسانوں کا رب ہے تمہارا معبود بس ایک ہی ہے اس کی طرف اپنا روح کرو اور اسی سے گناہوں کی معافی مانگو شرک سے بہت دور رہو جو لوگ شرک کرتے ہیں زکاة نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے تباہی ہے ایمان پر قائم رہو اور اچھے کام کرتے رہو اللہ تمہیں ایسی نعمتوں سے نوازے گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گی طاقت کے گھمن میں آ کر اللہ کا انکار نہ کرو وہ تو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے آدھ اور سمود کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہو گیا تھا وہ بھول گئے کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے آخر کار اللہ کے عذاب نے ان سب کو مٹا دیا صرف وہ لوگ بچے جو ایمان رکھتے تھے اور اللہ کی ناراضکی سے بچتے تھے کچھ کرنے سے پہلے اس کا انجام ضرور سوچ لو اس دن سے ڈرو جب تمہارے کان تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں سب تمہارے کاموں کی گواہی دیں گے آج تمہارے برے ساتھی تمہارے ہر کام کو خوش نمہ بنا کر دکھا رہے ہیں ان سے دھوکہ نہ کھاؤ کہو ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہو تمہیں جنت کی خوش خبری دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں گے تمہارے غم اور ہر خوف سے محفوظ رہو گے دنیا میں لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں تو پرواہ نہ کرو فرشتے دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے اللہ کی طرف بلاتے رہو اچھے کام کرو اور رب کے فرما بردار رہو یہی سب سے اچھی بات ہے پرائی کا علاج اچھائی سے کرو اس طرح تم دشمنوں کے دل جیت لوگے یہ بڑی بلندی کا مقام ہے کوئی یہاں تک نہیں پہنچ پاتا اس مقام تک پہنچنے کا حسلہ ہو تو سبر کا سہارا لو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارا نصیب بلند کرے اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی اکساہت پیدا کرے تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ تم اس اونچے مقام تک پہنچو سورج اور چاند معبود نہیں ہیں یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ سورج اور چاند کو دیکھ کر ان کے خالق کی عظمت کو سمجھو اللہ کو سجدہ کرو جو تمہارا بھی خالق ہے اور سورج چاند کا بھی خالق ہے بندگی صرف اللہ کی کرو اور اگر تم پر گھمند سوار ہے تو اپنے نصیب کا ماتم کرو جو لوگ اللہ کے پاس ہیں وہ تو صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا بھی نہیں اکتاتے یہ قرآن ایمان رکھنے والوں کے لئے ہدایت اور شفاہ ہے اب جو اچھے کام کرے گا وہ اپنے لئے کرے گا اور جو برے کام کرے گا وہ اس کا نتیجہ خود بھکتے گا اللہ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں موسیقی موسیقی موسیقی